اسلام علیکم یہ تو سٹوڈنٹس آج ہم نے وان ورس اچھی ٹیوٹ کل ہم نے کیے تھے فرسٹ ففٹین اور آج ہم نے کرنے ہیں ففٹین سے ثیرٹی فائٹ تک تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے پہلے لکھے ہوئے ہیں سکسٹین ہے وان وو نو وان وو نوز ہاو مینٹین اکاؤنٹس اب یہ وہ آگیا اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ وان وو نوز ہاو ٹو چیک اکاؤنٹس وہ تھا آڈیٹر یہاں آگیا ہے وان وو نوز ہاو کو مینٹین اکاؤنٹس یعنی کہ ایسا شخص جو کے اکاؤنٹس کو تیار کرتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ اور ایسا شخص جو کے اکاؤنٹس کو چیک کرتا ہے اس کی جھانچ پڑھتا رہا کرتا ہے اس کو ہم آڈیٹر کہتے ہیں جو پچھلے لکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد سیونٹین ہے ایسا شخص جو کے سیکھتا ہے سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اپرینٹس اپرینٹس کہتے ہیں انگلیش میں اردو میں شاگرد بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ایسا شخص جو کے خلا میں جانے کی ٹریننگ لیتا ہے اسے اردو میں خلا باز کہتے ہیں اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایسٹرونوٹ ایسٹرونوٹ نائنٹین ہے ائر سراؤنڈنگ دا ارت ائر سراؤنڈنگ دا ارت یعنی کہ وہ ہوا وہ ابو ہوا جس نے زمین کو گھرا ہوا ہے زمین میں ہر جگہ جو موجود ہے ہوا اس کو ان کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایٹموسفیر ایٹموسفیر یہ جب ہم نے انوائرمنٹ ایک پلوکشن کا ایسے پڑا تھا اس وقت بھی یہ لفظ کافی آیا تھا اس وقت آپ کو سمجھایا تھا اچھے درکے سے اس کے بعد ہے ٹونٹی حال فار کانسرٹ لیکچرز ایٹی سی یعنی کہ کہتا ہے کہ ایسا حال ایسا بڑا کمرہ جو جس میں کانسرٹ کیے جائیں یا جس میں لیکچرز دیے جائیں جس میں لوگ آئیں زیادہ دداد میں جمع ہوں اور وہاں پہ لیکچر ہو وہاں پہ کوئی کانسرٹ ہو یا کوئی تقریب ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس حال کو ہم کہتے ہیں آڈیٹوریوم اس کے بعد ہے ٹونٹی ون ویل بریٹ اینڈ بسکٹس آر میڈ وہ کہتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ بریٹ یا بسکٹ یا اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں بنتی ہوں اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے بیکری ٹھیک ہے اسے ہم بیکری کہیں گے اس کے بعد ٹونٹی ٹو ہے اینسٹرومنٹ اور مہیرنگ ایٹموسفیرک پریشن اینسٹرومنٹ انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں اس کو ڈبائس بھی کہہ سکتے ہیں اسے ڈبائس جو کہ اپنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پریشر کو مہیر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بیرو میٹر بیرو میٹر اس کے بعد ٹونٹی ٹری ہے اینسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں ایسا شخص جس کی شادی نہ ہوئی ہو اسے ہم کیا کہیں گے اسے کہیں گے پیچڈر کردو میں کمارا انگلیش میں پیچڈر ٹونٹی فور اینسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں ایسا شخص جو کہ اپنے کرزے نہ دے سکتا ہو واجبت اداب نہ کر سکتا ہو اسے ہم کیا کہیں گے بینکرپٹ بینکرپٹ اس کے بعد ہے ٹونٹی فائیف دہ سائنس آف لائف زندگی کے متعلق جو سائنس ہے اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے بیالوجی بیالوجی اس کے بعد ہے ٹونٹی سیکس اپلیس ویر بیر اور وائنیز میٹ ایسی جگہ جہاں پہ شراب بغیرہ بنتی ہو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں بریوری بریوری اس کے بعد ہے ٹونٹی سیونٹی سیونٹ ایشورٹ آئیٹم آف نیوز بروڈکاست آن ریڈیو آر ڈی وی سم ٹائمز انٹرپٹنگ آ پروگرام کہتا ہے کہ کوئی بروڈکاست چال رہا ہو اس کو درمیان میں اچانک سے کٹ رہ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک میوز چلنے لگ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم نام لیتے ہیں بولیٹن مطلب کہ جو انگامی حالات میں اکثر نیوز آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بولیٹن جس میں جو پروگرام لگا ہو اس کو بند کر دیا جاتا ہے وہ خبر کو بتانے کے لئے اس کے بعد ہے ٹونڈی اے ایسا شخص جو کہ دو زبانیں بول سکتا ہو اسے ہم کہیں گے بائی لنگول بائی لنگول اس کے بعد ہے ٹونڈی اے سائنس آف پلانٹس سائنس آف پلانٹس کہ پوتوں کے مطلق جو سائنس ہے پوتوں کے مطلق سائنس کا جو علم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بارٹنی اس کے بعد ہے اپلیس انڈر پوزیشن آف آرمی کے آرمی کے کنٹرول میں جو جگہ ہوتی ہے اسے ہم کیا بیٹھتے ہیں اسے ہم کینٹونمنٹ کہتے ہیں اسے شارٹ فار میں کینٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ نے پیپر میں لکھنا ہے تو آپ نے پورا کینٹونمنٹ ہی لکھنا ہے اس کے بعد ہے ٹھرٹی ونڈر پروسیس آف کونٹن اکٹرنٹریز پاپولیشن پروسیس آف کونٹن اکٹرنٹریز پاپولیشن کہ وہ عمل جس میں کسی ملک کی عبادی کو گنا جاتا ہے وہ کتنی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سینسز کہتے ہیں مردم شمالی جو ہوتی ہے انگلیش میں سینسز کہتے ہیں تھرڈی دو اپیریئرڈ آف ہنڈرڈ یئرز اپیریئرڈ آف ہنڈرڈ یئرز یعنی کہ سو سال کا دورانیاں اسے ایدنام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سینچری یعنی کہ ایک ستھی جو ہے اسے انگلیش میں سینچری کہتے ہیں تھرڈی دو ون ہو ہیز آر کنٹرولز آف لوڈ آف ویلت آف رچ پرسن کہتا ہے ایسا شخص جس کے پاس بہت ساری دولت ہو بہت زیادہ امیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں کیپٹلیسٹ اس کے بعد ہے لیسٹ آف نیم آف بکس کہتا ہے ایسی لیسٹ جس میں بکس کے نام لکھے ہو ان کی ترتیب لگی ہو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کیٹالوگ کہیں گے کیٹالوگ اکسل لائیبریو میں جب آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس کے باہر جو ہے اس علماری کی ایک لسٹ لگی ہوتی ہے جس میں کون سی کتاب کہاں پڑی ہوئی ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو اسے ہم کیٹالوگ کہتے ہیں تھرڈی فائی ایک پرسنز ورکنگ ٹوگہدر ان این اوفیس وہ شخص جو کہ ایک جگہ اوفیس میں کام کرتے ہیں ان کو ایک نام دیا گیا ہے وہ نام کیا ہے ان کو کہتے ہیں کولیگز کولیگز ایسا نہیں ہے کہ وہ فرینڈز ہوں فرینڈز ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر سپیسیفک ورکی انوائرمنٹ بھی لوگ ہیں اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو کولیگز کہیں گے تو امید ہے یہ ٹونٹی جو ہم نے ٹونور سچی جوڑ پڑے ہیں آپ کو اس کی اچھا جیتے سمیں لائکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو سمیں نہ لگے تو آپ نے مجھے میسیج کر کے پوچھ لینا ہے